ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سورس سے ڈیسٹینیشن کی طرف اس کو ہم بولتے ہیں راوٹنگ اور اس ڈیوائس کو جس کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں اس کو ہم راوٹر بولتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے راوٹر کے بارے میں تو راوٹر is a process of selecting path along which the ڈیٹا can be transferred from source to destination راوٹر جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو یہ ڈیاغرام کے اندر نظر بھی آ رہا ہے یہ ایک راوٹنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے اب اس کا بیسیک پرپس یہ ہے کہ اس نے ڈیٹا پیکٹس جو کہ کمپیوٹر سینڈ کرتا ہے اب وہ کمپیوٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کمپیوٹر ہے اور اس نے ڈیٹا پیکٹس سینڈ کیے اب یہ جو ڈیٹا پیکٹس جیسے ہے کہ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ بالکل ڈیریکٹ اس راوٹنگ ڈیوائس کی طرف فارورڈ کرتا ہے اب راوٹنگ ڈیوائس نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پیکٹ ایکچول میں جانے کہاں پہ ہے تو یہ جو پورے کا پورا process ہے جس کے اندر path کو select کیا جاتا ہے ڈیٹا کو transfer کرنے کے لیے from source to destination آپ کا source تو یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ desktop Ethernet لکھا ہوا ہے لیکن destination آپ کا کیا ہے destination آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ نیچے ایک desktop ہے اس کا ip checker 192.168 اور 104 یہ 102 ہے اب یہ آپ کا ہو گیا source اور یہ آپ کا ہو گیا destination اب ان کے درمیان میں جو device hile ہے جو اس سارے process کو complete کروا رہے ہیں جو کہ data packets کو transfer کروا رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں routing device یعنی کہ router اور اس پورے process کو جس کے اندر ڈیٹا کو transfer کیا جاتا ہے source سے destination کی طرف اس کو ہم بولتے ہیں routing اور اس device کو جس کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں اس کو ہم router بولتے ہیں ٹھیک ہے اب important چیز یہ ہے کہ یہ جو packets ہیں یہ جو packets ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ data is traveled in the form of packets packets کی شکل میں data travel کرتا ہے اب ان کا responsible کون ہوتا ہے تو یہ جو کام ہوتا ہے یہ کرتا ہے basically routing algorithms اب یہ کیا ہوتا ہے یہ packets کو transfer کرنے کے لیے route کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ routing algorithm ہوتا ہے nothing یہ کوئی device نہیں ہے it is just a software یہ ایک software ہے ٹھیک ہے جو کہ responsible ہے for deciding the optimal path through which packet can be transmitted جو کہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ packets جو ہیں data وہ کیسے transfer ہوں گے ٹھیک ہے اس کو آگے ہم دیکھتے بھی ہیں routing algorithms اور tables کو بھی ابھی جسٹ اتنا ہی کہ routing algorithm جو ہے that is just a software so let's see how it works یہ کام کیسے کرتا ہے تو router جو ہے اس کا کام کیا ہے refer to internal routing tables یہ ہمارے جو packets ہوتے ہیں اس کو routing table کی طرف forward کر دیتا ہے اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ routing table میں یہ نیچے میں نے آپ کو explain بھی کیا اب بتاتا ہوں it is used to make the decision about how to route packets along network path کہ packets نے transfer کیسے ہونا ہے اب یہ دیکھیں routing table record the path یہ جو path ہوتا ہے جس پہ data جانا ہوتا ہے اس کو ہم path بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان path کو record کرتا ہے that package should take to reach every destination that the router is possible for یعنی اس نے ان path کو دیکھنا ہے shortest path آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے path دیکھیں گے یہ جہاں جہاں پر جس جس رستے سے data transfer ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے path جو ہے وہ routing table دیکھتا ہے اب routing table جو ہے یہ کیا بسیکلی کیسے کام کرے گا یہ ذرا دیکھیں نیچے when a router receive a packet مطلب ہمارے کمپیوٹر سے ہم نے data transfer کر دیا ٹھیک ہے ہم نے file کو send کر دیا اب جو file ہم send کریں گے تو وہ چلے جائے گی router کے پاس اب router کیا کرے گا it read the head header اس کا پڑے گا اب header کیا ہوتا ہے یہ ذرا نیچے دیکھیں these are the small bundles of data attached یہ دیکھیں نا small bundle of data data وہ ہے جو ہم نے بیجا ہوتا ہے ٹھیک ہے attached to the packets جو packet ہمارے کمپیوٹر سے transfer ہوتے ہیں ان کے اندر ایک information ہوتی ہے about the destination کہ packet جانا کہا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک parcel ہے تو parcel کے اوپر ہم address لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کے پاس چلے جائے تو انہوں کو header بولتے ہیں ٹھیک ہے جی so these are the small bundle of data attached to the packets that provide useful information ٹھیک ہے جس میں کیا ہے جی where the packet is coming from کہ packet آ کہاں سے رہا ہے اور where it is headed اور یہ جائے گا کہاں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہمارا header اب اس میں یہ ہے اب ذرا دیکھیں کہ when a router receive a packet جب ایک router جو ہے وہ packet کو receive کرتا ہے ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے اس کا header پڑے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا to see its intended destination اور دیکھے گا کہ اس نے جانا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے it then determines where to route the packet based on information its routing table اور پھر وہ چیک کرے گا کہ اس کے اندر جو information ہے وہ کہاں پہ جانا جاری اس کی example اب یوں سمجھ لیں کہ ایک train ہے train conductor جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی چیک کر رہا ہوتا ہے پسینجر کی ٹکٹس ہو کہ اس نے جانا کہاں پہ ہے اور وہ بلکل ٹکٹ کے اوپر لکھے ہوئے destination کو پڑھ کے متعلقہ بس کی طرف جو ہے وہ پسینجر کو روانہ کر دیتا ہے یہی کام routing table یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ذرا دیکھیں router جو ہے یہ جو packet travel کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل as a packet travels to its destination جیسے ہی packet جو ہے وہ اس کی destination کی طرف جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر ہے ہمارا جناب اور اس نے data travel کیا router کے پاس اب router نے اس کو اس کمپیوٹر پر لے کر جانا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا direct possible نہیں ہے اس کو ہو سکتا ہے بہت سارے networks اور بہت سارے routing processes سے گزرنا پڑے جسٹ اگر آپ ایک single packet بھی transfer کرنا چاہے ہیں چھوٹا سا packet تو اس کے لئے بھی اس کو کافی لمبا چھوڑا کام جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے it may be routed several times but different routers ٹھیک ہے جی تو اس کو ان سارے network میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے for transferring data from computer A to computer B اب students routing table جو ہے جو یہ دیکھتے ہیں path کو دیکھتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے static اور دوسرا ہوتا ہے dynamic اب static اور dynamic routing tables چونکہ سارے کا ہم نے computer سے data transfer کر دیا router کے پاس چلے گئے اب router کے اندر جو routing table انہوں نے یہ maintain کرنا ہے نا کام سارا تو اس کی دو types تو اس میں پہلی type ہے ہمارے پاس static routing tables اب یہ کیا کرتے ہیں یہ do not change یہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں انہیں manual ہی set کرنا پڑتا ہے اور manual set کون کرتا ہے administrator جو administrator ہوتا ہے وہ اس کی سارے کام کو maintain کرتا ہے اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس dynamic routing table اب dynamic routing بلکل یہ automatically خود بخود update ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خود ہی یہ جو protocol مختلف protocol use کرتے ہیں dynamic router کس لئے تاکہ انہیں shortest چھوٹا اور fastest path جو ہے وہ مل جائے data کو transfer کرنے کے لئے اس کی example بڑی زبردست ہے آپ اپنے موبائل کے اندر google maps اور دوسرے جی پی آر ایس services کو use کرتے ہیں اب جو ہی آپ اس map کو open کرتے ہیں تو automatically آپ کو یہ بہت سارے route ہوتے ہیں بہت سارے route جا رہی ہوتے ہیں آپ کی destination کی طرف تو وہ خود بخود ایک چھوٹا سا route find کرتا ہے اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ اس route کے اوپر چلے جاؤ حالانکہ آپ دوسرا route بھی اگر آپ اس route کو follow نہیں کرتے جو جی پی آر ایس نے آپ کے لئے منتخب کیا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جس route پہ آپ چلتے ہیں وہاں سے calculation دوبارہ سے شروع کرتا ہے ٹھیک ہے so that is the dynamic routing tables جو کہ مہت سارے protocols کو use کر کے آپ کے لئے آسانی سے رستہ find کرتے ہیں so let's اس کو ذرا close کرتے ہیں جی wind up کرتے ہیں تو routing کیا ہے جی routing is a process from sending data to its destination ٹھیک ہے جی آپ کو دوبارہ سے میں نے بتا رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی routing is a process of sending data from source to destination یہ ہے routing کی definition اور routing process اس سارے کو کہتے ہیں اور اس کے اندر routing table use ہوتے ہیں اور ان کی دو types ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی اور router کام کیسے کرتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی hope so آپ کو ساری بات clear ہوگی meet you in next class till data اللہ حافظ موسیقی